پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر کامران خان مزفر خان علق الحق اردو سکول چلگاو سے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ملک اکرام ہندوستان ہے ہمارے ملک میں ایک سال میں تین موسم ہوتے ہیں ہر موسم چار مہینی کا ہوتا ہے سردی کا موسم چار مہینے رہتا ہے گرمی کا موسم چار مہینے ہوتا ہے اور بارش کا موسم چار مہینے ہوتا ہے پیارے بچوں آپ لوگ آپ سب لوگ اس بات سے بھی واقف ہے کہ سردی میں ہم گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں سردی سے بچنے کے لئے جیسے گرم کپڑوں میں ہم سویٹر کا استعمال کرتے ہیں دستانوں کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ہم مفلر کا بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم گرمی سے بچنے کے لئے گھروں میں کلر اور اسی کا استعمال کرتے ہیں اور گرمی دور کرنے کے لئے ہم شربت تھنڈا شربت یا تھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری گرمی دور ہو سکے اسی طرح بارش کے موسم میں بھی ہم بارش سے بچنے کے لئے چھتریوں کا استعمال کرتے ہیں اور بارد اوقات ہم ریم گوڑ کا بھی استعمال کرتے ہیں پیرے بچوں آپ نے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا ہوں گا کہ جس وقت بارش کے موسم میں بارش آتی ہے اور سورج بھی نکل آتا ہے تو آپ نے یہ گوڑ کیوں گے کہ آسمان پہ ایک کاؤس بنتا وہ نظر آتا ہے جسے اردو میں دھنک یا کاؤسے کذا بھی کہتے ہیں انگلیس میں اسے ریم بو کہا جاتا ہے اور مرادی میں اسے تندو دھنوش کہتے ہیں پیرے بچوں آج جو ہم نظم پڑھنے والے ہیں جماعت ہوول کی درشن ہتاب میں صفحہ نمبر ساتھ پر یہ نظم ہے جس کا نام ہے رنگو کا ہے بڑا کمال